ہیلو گائز سی ایس ایس پی ایم ایس گرو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم ایکاؤنٹی بیلیٹی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آج سے جو اس کی جو ٹائپس تھے ان میں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ٹائپ آتے ہیں ایکاؤنٹی بیلیٹی میں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور آج کا جو ہمارا پارٹ ہے وہ انٹرنل کانٹرول کے اوپر ہے تو آج کی اس لیکچر میں ہم انٹرنل کانٹرول کے بارے میں پڑھیں گے تو دیکھتے ہیں کہ انٹرنل کانٹرول میں کیا آتا ہے انٹرنل کانٹرول میں پہلا جو ہمارے پاس ٹائپ ہے وہ ایڈمنسٹریٹیف پروسس ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹیف پروسس کسے کہتے ہیں جو پرائم منسٹر چیکس دے کیبینٹ منسٹر مطلب ایڈمنسٹریٹیف کانٹرول میں آپ کے پاس جو ایڈمنسٹریٹیف جو ہوتے ہیں جس میں خاص کر پرائم منسٹر آتا ہے وہ اس کی جتنے بھی کیبینٹ منسٹر جو ہوتے ہیں نا وہ اس کو پھر چیک کرتا ہے اس کی جو اکاؤنٹیبیلیٹی کرتا ہے اس کی جو کام ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے اس سے پوچھتا ہے کیا یہ کام جو آپ کے حوال ہے آپ کی ذمہ کیا گیا تھا آپ نے کیا یا نہیں کیا اپنے اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ اس کی ایڈمنسٹریٹیو پروسس میں اس کی جو ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اپنے کیبینٹ سے پوچھتا ہے اور جو کیبینٹ ہوتا ہے کیبینٹ مینسٹرز جو ہوتے ہیں وہ پرائیم منسٹرز کو اس کے بارے میں جواب دے ہوتا ہے پھر آگے جا کے جو کام پرائیم منسٹرز سے پوچھتے ہیں تو منسٹرز پھر جا کے آکے then check their respected دپارٹمنٹس پھر وہ آکے پھر اپنے دپارٹمنٹ سے پوچھتا ہے اپنے دپارٹمنٹ سے بھی یہ پوچھتا ہے کہ یہ جو کام آپ کی ذیمے کیا کیا تھا میں پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں اور آپ نے اس کو کیوں نہیں کیا یا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو کب کیا ہے تو یہ سارا کچھ جو منسٹرز پھر آگے آ کے پھر اپنے جو دپارٹمنٹ سے آہ پوچھنا سٹارٹ کرتا ہے تو جو دپارٹمنٹ ہوتی ہے وہ پھر دپارٹمنٹ جا کے آہ منسٹرز کو جواب دے ہوتا ہے تو پھر سیول ایڈمنسٹریشن آہ کنٹرول بائی پولیٹکل ایڈمنسٹریشن جو آہ دپارٹمنٹ کے جو آہ سیول ایڈمنسٹریشن جو ہوتے ہیں نا جس میں ڈائریکٹرز آتے ہیں جس میں آپ کے سیکیٹریز آتے ہیں جت میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ آتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ جواب دے ہوتا ہے آپ کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو کیونکہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے اس کو پھر عوام نیچونہ ہوا ہوتا ہے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن میں آپ کے پرائم منسٹرز سے آ کے اس کے پھر جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں جو political ministers ہوتے ہیں وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں تو administrative process میں آپ کے نام سے یہ آپ کو سمجھ آتا ہے یہ administrative processes میں جو top level کے جو لوگ ہوتے ہیں جو خاص کر political جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں اپنے جو civil administration جو ہوتے ہیں civil administration سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہر ایک department میں یہ internal control ہوتا ہے اس internal control میں administrative process میں جو political administrator ہوتے ہیں وہ اب پوچھتے ہیں civil administrator سے اور civil administrator جو ہوتے ہیں وہ جواب دے ہوتے ہیں political administrator کو تو یہ آج کل بھی پاکستان میں بھی یہی سسٹم چل رہا ہے اگر ہم اپنے دکھر دیکھیں تو ہمارے ministers ہوتے ہیں ministers کے نیچے پھر bureaucrats آتے ہیں پھر secretaries آتے ہیں secretaries سے اکثر ہو بیشتے ہیں ministers پوچھتے ہیں secretaries جو ہوتے ہیں جو جواب دے ہوتے ہیں ministers کو اس کے بعد guys hierarchy order ہوتا ہے یہ administrative process کے بعد پھر جو secretaries کے اندر ایک hierarchy ہوتا ہے secretaries کے نیچے ایک hierarchy ہوتا ہے اسی hierarchy کے through وہ جب نیچے آئے کہ ان سے جب پوچھتا ہے تو اس کو hierarchy order کہتے ہیں every responsible person accountable for their supervisors the supervisor pay check and balance to the subordinates under hierarchy system مطلب ہر ایک organization میں hierarchy system ہوتا ہے اس میں جو top level کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر پوچھتے ہیں نیچے اس کے جو subordinates ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کی کارکردی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جو subordinates ہوتے ہیں وہ اپنے supervisor کے کو accountable ہوتے ہیں suppose اگر ہم administrative process کو دیکھیں اس میں جب پی ایم منسٹر سے پوچھتے ہیں تو منسٹر سے آکے جب secretary سے پوچھتے ہیں تو وہاں تک آپ کے administrative process ہو گئی internal control میں اور جو administrative process جب secretary سے پوچھنے لگتے ہیں تو secretaries جب نیچے آکے اپنے جو staff سے پوچھنے start کرتے ہیں تو پھر وہ hierarchy order میں آتی ہے پھر hierarchy order میں جو secretaries نیچے director سے پوچھتے ہیں directors آکے پھر manager سے پوچھتے ہیں منسٹر آکے نیچے اس طرح ایک hierarchy order provide ہوتی ہے ٹھیک ہے guys اس کے بعد جو آتی ہے اس میں انویل confidential report ہوتی ہے انویل confidential report میں the supervisor officers prepare انویل confidential report ACRs of their subordinators about their performance every year اور ہر سال ہر سال کے end میں جو supervisors ہوتے ہیں جو اس کے نیچے جتنے بھی subordinators آتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک report جمع کرتا ہے ان کے جو جتنی کرکرتگی ہوتی ہے ان کی جو مختلف اس میں اس کو ایک format دی جاتی ہے اسی format کے تحت جو جس کے subordinators ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل ہوتی ہے اور وہ ڈیٹیل وہ fill up کر کے پھر آگے report جو ہوتی ہے وہ submit کرتا ہے organization میں organization کے جو hierarchy order میں جو top management ہوتی ہے اس کو وہ submit کرتا ہے اور submit کرنے سے پھر جو staff ہوتے ہیں ان کی کار کرتے کی جو ہوتی ہے وہ سامنے آتی ہے تو اس کے بعد پھر budgetary control ہوتا ہے budgetary system is not only allocating their resources among various branches of administration but it also means of keeping the department accountable یہ جو budgetary control ہوتا ہے یہ budgetary system میں صرف آپ کوئی resource یا budget ہی نہیں دیتے ہو لیکن اس میں آپ کی performance بھی سامنے آتی ہے suppose اسی سال یہ KPK کے جو government تھی اس میں کچھ budget واپس گئی تھی تو اس budget میں جو budget آپ کو allocate ہوتا ہے وہ صورت آپ جب utilize نہیں کرتے ہو تو وہ بھی آپ کے performance پہ ایک question mark لگ جاتی ہے کیونکہ آپ کی performance week ہے کیونکہ ایک سال میں جو آپ کو budget جی جاتی ہے وہ آپ پورا fulfill نہیں کرتے ہو یا جو آپ کی budget جو ہے وہ اگر آپ deficit میں چلے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر question mark ہے کہ آپ نے صحیح اس کی ایک efficiency show نہیں کی ہے تو یہ budgetary system جو ہوتا ہے یہ بھی ہے آپ کی ایک accountability process میں یہ ایک control کا جو بہت بڑا اس کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے بعد پھر professional ethics ہوتے ہیں every profession develops board of conduct for its members a civil servant should be not corruptible loyal humble and not partisan partisan efficient and man of integrity مطلب ہر ایک organization کے اندر جو civil servants ہوتے ہیں جو professionals ہوتے ہیں ان کے اپنی ایک court of conduct ہوتا ہے مطلب اگر آپ کا جو ایک office کا جو ہوتا ہے یا ایک organization کا اگر head corrupt ہو اگر head پیسے کھانے والا ہو اگر head رشوت کھانے والا ہو تو automatically اس کے جتنے سب ordineres آتے ہیں نا وہ بھی corrupt ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ایک ڈو department ہوتا ہے تو وہ پورا corrupt بن جاتا ہے اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک department کے head جو ہوتا ہے نا وہ صحیح بندہ نہ ہونا چاہیے وہ loyal ہونا چاہیے وہ humble ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ nepotism نہیں ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر وہ بندہ صحیح ہوگا اس کا کسی organization کا head صحیح ہوگا اس میں professional ethics صحیح ہوں گے تو بائی ڈیفالٹ اس کے جو subordinates ہوں گے وہ بھی صحیح ہوں گے اور ان کی بھی accountability پھر صحیح طریقے سے ہوگی اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گی کہ efficient survey ہوگا efficient survey میں مختلف inspection ہوتی ہے always play vital role in environmental مطلب ہر ایک organization کے اندر جب اس کا head ہوتا ہے وہ survey کرنے start کرتا ہے وہ دیکھنے start کرتا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کس طرح efficient ہے اور کون اپنے کام صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو یہ ایک internal control میں efficient survey جو ہوتا ہے یہ ایک positive role show کرتا ہے اس کے بعد administrative leadership ہوتا ہے leadership motivates and inspires the employees for efficiency تو leadership جو ہوتا ہے نا ہر ایک organization اس میں internal control کا internal accountability کا leadership بہت بڑا part ادا کرتا ہے کیونکہ ایک leadership کو ہی پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح طریقے سے اپنے جو staff ہوتے ہیں ان کو ان سے ایک motivational طریقے سے ان کو inspire کر کے کام نکلواتا ہے اور ان کو کس طریقے سے سبق دیتا ہے کہ آپ نے یہ کام اچھے طریقے سے کرنا ہے آپ نے کرپ نہیں کرنا ہے کرپ نہیں ہونا ہے اور آپ کو accountable کی ضرورت محسوس نہ ہو اور آپ اپنے کام اچھے طریقے سے کریں اگر بندے کو وہ inspire ہی کر لے بندے کو وہ motivate ہی کر لے تو آگے وہ اس کو accountable کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو guys یہاں تک ہمارا جو آج کا جو lecture تھا accountable internal control کے بارے میں تو ہم ادھر complete اس کو ختم کرتے ہیں اور اگلے lecture میں ملتے ہیں دوسرے اس کی دوسرے پار کے ساتھ اور تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ